محمد وآل محمد محمد وآل محمد محمد وآل محمد محمد وآل محمد پریشانی میں مرتلا ہے اس فرش حضا کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں صدا ہے کہ اس کی اس پریشانی کو جورتی ہے محمد وآلہ محمد علیہ السلام یہ فرش حضا جس پر امام حسین علیہ السلام کے حضادار آج یہاں پر تشریف فرما ہے امام حسین علیہ السلام کی ایک حدیث حضاداروں کے بارے میں حدیعہ کر کے اس کے بعد میں ذاترین کو دعوت دیتا ہوں آئیں اور اپنے اپنے حصے کی نوکری کریں گروز بیجے محمد وآلہ محمد اللہ محمد وآلہ محمد بر محمد وآلہ محمد صلوہ آج اس فرش حضا پر جتنے حسینی آئے ہیں ان سب کے سینوں میں علم مولا غازی عباس علیہ السلام نصب اور جس کے سینے میں حسین کی عزا ہو اہا ہے مہوے ما تمہیں سرور ہماری یہ ہستی مکان دل میں ہے فرش حضا بچھا رکھی مکان دل میں ہے فرش حضا بچھا رکھی جس کے مکان دل میں فرش حضا بچھی ہو حسین کی حسین اپنے حضادار کے لیے کیا فرماتے ہیں وہ حدیعہ کرنے لگو ایک ضرور بھیجیں میرے مولا و آقا امام حسین علیہ السلام مولا و آقا امام حسین علیہ السلام نے سلمان محمدی سے اپنے عزادار کے متعلق فرمایا حسین علیہ السلام خود فرما رہے ہیں عزادار کے بارے میں وہ کہنے اے سلمان جب میرا عزادار اس دنیا سے جاتا ہے اے سلمان جب میرا عزادار اس دنیا سے جاتا ہے تو میں حسین اس کی قبر پر سب ظلم نصب کرتا ہوں سمان اللہ میں حسین کہ پرخلوس عزادار ہو بلوس عزادار ہو جو محبت محمد و آل محمد میں مبدت محمد و آل محمد میں عجرِ رسالت ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے مقصد اس کا کچھ اور نہ ہو مقصد اپنا نام نہ ہو مقصد اپنی شورت نہ ہو مقصد اپنی تشہیر نہ ہو سبحان اللہ پرخلوس اور بلوس عزاداروں کے بارے میں یہ حدیث ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا شمار پرخلوس اور بلوس عزاداروں میں فرمایا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے سلمان جب میرا عزادار اس دنیا سے جاتا ہے تو میں حسین اس کی قبر پر سب ظلم نصب کرتا ہوں اور اس کی قبر میں اس کی دلداری کرتا ہوں امام حسین علیہ السلام اس دنیا سے جانے والے ہر عزادار کو قبر میں تنہا نہیں چھوڑتے اس کے مونس و یاور ہوتے ہیں اس کے مددگار ہوتے ہیں اس کے ساتھی ہوتے ہیں اس کی قبر کی وحشتوں کو دور فرماتے ہیں اس کی قبر کی تنہائیوں سے اس کو نجات دیتے ہیں ایک درود بیجے میرے مولا امام حسین علیہ السلام اللہ علیہ وسلم جزا میرے ساتھ ہے تمہاری جزا حسین کے ساتھ ہے حسین ہی سزاداری کا صلاح دے سکتا ہے حسین کے علاوہ اور کوئی سزاداری کا صلاح نہیں دے سکتا ایک درود بھیجے میرے آقا مولا مولا کچھ اور تھا پڑھنے کا لیکن ازاداری کی بات ہو رہی ہے فرشہ ازاد کی فرشہ مجلس کی تو فرشہ مجلس پر چندہ شاہر حدیہ کر کے پڑھنے والوں پتا ہوں درود بھیجے مولا کی ذات پر یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے یہ فرشہ ازاد یہاں باوضو ہو کر یہاں تحارت کے ساتھ آنا چاہیے وجہ کہ اس فرشہ ازاد پر آج کل انبیاء موجود ہے ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے کل خاندانِ اہلِ بیعت یہاں موجود ہے جن کو پرسہ دینے یہاں انبیاء آتے ہیں اچھا نبوت ایک شرف ہے یا نہیں اللہ تعالیٰ نے کروڑوں عربوں انسانوں میں سے چنا انبیاء کو اور انہیں نبوت کے شرف سے سرفراز کیا لیکن انبیاء کیا کہتے ہیں یہ اس کلام میں میں حدیہ کریں درود بھیجے میرے مولا کی ذات یہ انبیاء نے کہا آ کے فرشہ مجلس پر بسم اللہ یہ انبیاء نے کہا آ کے فرشہ مجلس پر شرف ہمارا بڑھا آ کے فرشہ مجلس پر بے شک نبوت شرف ہے لیکن حسین کا زہدار ہونا نبی ہونے سے بھی زیادہ شرف ہے نبوت شرف ہے بے شک ولایت پر قائم رہنا شرف ہے بے شک لیکن حسین کا زہدار ہونا ان سب سے بڑا شرف ہے اور جو ولایت پر قائم ہوگا صرف وہی حسین کا زہدار ہوگا انبیاء کو نبوت ولایت کی باعث ملی یہ انبیاء نے کہا آ کے فرشہ مجلس پر شرف ہمارا بڑھا آ کے فرشہ مجلس پر اور بھٹک رہا تھا زمانہ تلاش میں رب کی بھٹک رہا تھا زمانہ تلاش میں رب کی سفر یہ ختم ہوا آ کے فرشہ مجلس پر یہاں جو بیٹھے ہیں وہ اپنے رب سے مل چکے ہیں بھٹک رہا تھا زمانہ تلاش میں رب کی سفر یہ ختم ہوا آ کے فرشہ مجلس پر اور جہاں کے سارے طبیبوں سے جو ہوا مایوس جہاں کے سارے طبیبوں سے جو ہوا مایوس ملی اسے بھی شفا آ کے فرشہ مجلس پر مارا حیدی مارا حیدی ملی اسے بھی شفا آ کے فرشہ مجلس پر اور نہ کوئی گم ہو سوائے گم حسین تمہیں یا جو بیٹھے ہو نہ کوئی گم ہو سوائے گم حسین تمہیں میں نہیں کہہ رہا دی فاطمہ نے دعا آ کے فرشہ مجلس پر دی فاطمہ نے دعا آ کے فرشہ مجلس پر اور برائے سیدہ زارہ بلانتر سلوہ اور برائے نسرت مہدی سبی کہو لبیک لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین برائے نسرت مہدی سبی کہو لبیک ضروری ہے یہ صدا آ کے فرشہ مجلس پر ضروری ہے یہ صدا آ کے فرشہ مجلس پر اور بنائے گا میرا رومال عشق کو موتی کہہ رہی ہے گبی بی یہاں صبح ہو بنائے گا میرا رومال عشق کو موتی بطول نے یہ کہا آ کے فرشہ مجلس پر بطول نے یہ کہا آ کے فرشہ مجلس پر اور نبی کی آل کے دشمن پہ بھیج کر لانت حدی کیال کے دشمن پہ بیج کر لانت نبھاؤ اہت وفا آکے فرش مجلس پر نبھاؤ اہت وفا آکے فرش مجلس پر اور فرشتے رشک کریں گے اگر کرو زنجیر دلیل ہے اس کی فرشتوں میں خون نہیں ہے فرشتے حسین کی عذا میں خون نہیں بہا سکتے فرشتے رشک کریں گے اگر کرو زنجیر یا تم لگاؤ کما آکے فرش مجلس پر یا تم لگاؤ کما آکے فرش مجلس پر اور بطول اس کی شفاعت کریں گی محشر میں بطول اس کی شفاعت کریں گی محشر میں کرے جو آہو بکا آکے فرش مجلس پر کرے جو آہو بکا آکے فرش مجلس پر اور لکب چرائے جو اطرت کے خمس کو لوٹے یاد رکھو غتاری نہیں حسین کے دن وہ غتاری کرنی ہے لکب چرائے جو اطرت کے خمس کو لوٹے کہو اسے بھی برا آکے فرش مجلس پر کہو اسے برا آکے فرش مجلس پر اور تبارہ جو نہیں کرتا سکیوا سازوں پر تبارہ جو نہیں کرتا سکیوا سازوں پر وہ کر رہا ہے دعوہ آکے فرش مجلس پر اور جو روئے داہر میں وہ ہس رہے ہیں جنت میں اللہ محمد علی نقوی صاحب مرہوم پچھلے جلوس میں یہاں پر تھے اسی طرح سے جو مرہومین یہاں سے چلے گئے اس جہانے پانی سے اس جلوس میں پہلے شریک ہوتے رہے جو روئے داہر میں وہ ہس رہے ہیں جنت میں انہیں ملا یہ سلح آکے فرش مجلس پر انہیں ملا یہ سلح آکے فرش مجلس پر اور فقط وہ شخص ولائے علی پر ہے قائم فقط وہ شخص ولائے علی پر ہے قائم تبرہ جس نے کیا آکے فرش مجلس پر اور ندائے نوحہ کو سمجھو ازان ماتم کی تم نے ازان کسی اور چیز کو سمجھ لیا ندائے نوحہ کو سمجھو ازان ماتم کی ندائے نوحہ کو سمجھو ازان ماتم کی کرو نماز ادا آکے فرش مجلس پر کرو نماز ادا اور شیاسی بات یزیدی تمہیں بنا دے گی شیاسی بات یہاں پر کوئی شیاست نہیں یہاں ہمارا پس میں میرا کسی سے اختلاف ہے وہ باہر باہر ہے شیاسی بات یزیدی تمہیں بنا دے گی اگر نہ پرسا دی آ کے برش مجلس بر اور وہ میرے قلب پر نازل ہوا ہے مثل نور ایمینی اپنی طرف سے نہیں بات کہہ رہا وہ میرے قلب پر نازل ہوا ہے مثل نور جو یہ کلام لکھا آ کے برش مجلس پر جو یہ کلام لکھا آ کے برش مجلس پر سنائی شعر میں قرآن مدحے کی آیت سنائی شعر میں قرآن مدحے کی آیت سنائی شعر میں قرآن مدحے کی آیت پڑھی حدیث قصہ آ کے برش مجلس پر پڑھی حدیث قصہ آ کے برش مجلس پر اور خدا پاک سے آسن دعا یہ مانگی ہے خرائے پاک سے آسل دعا یہ مانگی ہے مجھے بھی آئے قضا آ کے فرش مجلس پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آل محمد ماشاءاللہ یہ تھے شائرِ علی بیت صفح ازاق کی غینت جو خلوص ہوگے ہمیشہ پاک مولا کی بلاو ازاق کا پیغام ہر جگہ پہ دیتے ہیں ماشاءاللہ تو دعا فرمائیں کہ پاک مولا ان کے ایک علم میں اور طاقت دیں اللہ حیاء میں اور ان کی جو بھی پریشانیاں دو تکالیف فرمائیں اللہ حیاء میں ایک یا دو منٹ میں کیونکہ ٹائم بہت ہو چکا ہے اور ٹریفک کے جو مسائل آپ کو پتہ ہی ہیں تھوڑا سا بس بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پاک مولا امام حسین علیہ السلام کی ازاق ماشاءاللہ کہ یزید یہ سمجھا تھا کہ حسین علیہ السلام کو ایک سہراں میں بیابو گیا علاقے میں شہید کر کے ان کا ذکر ختم کر دوں گا لیکن حسین علیہ السلام کی وہ بہن جو شریکت الحسین اور اپنے بابا کی زینت بیٹی نے دربار یزید میں کہا تھا کہ یزید سن تو ہمیں ختم تو کر سکا ہے ہمارا ذکر ختم نہیں اور آج چودہ صدیوں گزر گئیں پوری دنیا میں کربلا سے شام تک شام سے پاکستان پاکستان سے یورپ پوری دنیا میں یہ ذکر حسین علیہ السلام جاری ہے اور اس دیار غیر میں ایک چھوٹا سا یہ ٹون ہے ہمارا چند ہم مومنین یہاں پہ بستے ہیں لیکن یہ مولا حسین علیہ السلام کا اپنا ایک اجاز ہے یہ ان کا کرم ہے اشکاللہ اس دیس میں رہتے ہوئے ہمیں یہ آزادی حاصل ہے بھلے یہ ملک غیر مسلموں کا ہے لیکن ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ آزادی دی ہوئی ہے کہ جس گلی میں جس محلے میں جس کریہ میں چاہیں حسین علیہ السلام کا ہم ذکر بپا کریں آشاءاللہ اور یہ ذکر آج جاری ہے دو ہزار آٹھ میں یہ جلوس آزاد شروع ہوا اس میں ہمارے ساتھ بہت سارے مومنین تھے ہمارے تایا محترم سید نور حسین شاہ تھے دنیا سے چلے گئے لیکن وہ جب شروع کر رہے تھے اس میں سید مرتضی حیدر پیش پیش تھے جنہوں نے یہ جلوس آزاد رکھا آج وہ دنیا میں نہیں رہے بظائر لیکن آج بھی وہ ہمارے ساتھ حامل ہیں مولانا محمد علی نقلی صاحب وہ بھی نہیں رہے لیکن وہ جب بھی یہاں پہ آتے تھے اپنا پیغام دیتے تھے پیغام یہی تھا کہ ہائے حسین اور بلاہت مولا بلاہت مولا بے شک بے شک میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری خوش بختی ہے کہ پاک مولا امام حسین علیہ السلام نے اور پاک محمد و آل محمد نے ہماری یہ ڈیوٹی لگائی ہے اور دعا فرمائیں کہ پاک مولا ہمیں اس پہ تا قیام قیامت قائم و دائم رکھیں ہم رہیں نہ رہیں لیکن یہ ذکر جاری ہو سکتا ہے اب میں ملتمس ہوں صرف دو منٹ کے لیے کیونکہ حیثن شاہ صاحب نے مجھے کہا ہے جعوید علی حسینی صاحب کے لیے ایک یا دو شیئر کیونکہ ٹائم بہت ہو چکا ہے ڈائی بجے کہا انہوں نے ہمیں بولا ہے اس کے بعد ذاکرِ علی بیعت سفیر عباس نو تک صاحب کتاب فرمائیں گے جناب جعوید علی حسینی صاحب درود بار محمد و عالمون اللہ ماصر محمد و عالمون اللہ ماصر محمد و عالمون ارمان ریان ارمان ریان مجلوم دا صدقہ سلی علی ایمان ریان مجلوم دا صدقہ صلی اللہ علیہ مان ریا قرآن ریا ارمان ریا کیا زینب آسان توڑ دیو چدران دی زمانت موڑ دیو کیا زینب آسان توڑ دیو چدران دی زمانت موڑ دیو دکھے آر یو بیو زینب را غازی نریا نامان ریا دکھے آر یو بیو زینب دا غازی نریا نامان ریا ارمان ریا ارمان ریا کیوں بعد حسین جہان ریا قدی اکبروار بکھایا چا قدی اچھ گرنو دپنایا چا اکبروار بکھایا چا قدی اچھ گرنو دپنایا چا اکبروار بکھایا چا اکبروار بکھایا نامان ریا اکبروار بکھایا نامان ریا اکبروار بکھایا نامان ریا اکبروار بکھایا نامان ریا تک آئے کسے تیر ستم دا رکھے آئے وچ گو دی پیو دی ہونٹاں تے دودھ والا پھر جبان ریا وچ گو دی پیو دی ہونٹاں تے دودھ والا پھر جبان ریا حرمان ریا کیوں بعد حسین جہان ریا تیرا در دی کوئی آیا نا کسے شمر دوال چھڑایا نا تیرا در دی کوئی آیا نا کسے شمر دوال چھڑایا نا تیری قبر نہ دادی کو بڑی عرمان سکی نہ جان ریا تیری قبر نہ دادی کو بڑی عرمان سکی نہ جان ریا عرمان ریا عرمان ریا کیوں بعد حسین جہان عرمان ریا عرمان ریا عرمان ریا عرمان ریا عرمان نا عرمان ریا عرمان اے.... عرمان ریا عرمان ریا عرمان م.... عرمان م.... عرمان ریا ارمان ریا کھڑی رو دیتے شرما دیتی میں زینب ہاں فرما دیتی کھڑی رو دیتے شرما دیتی میں زینب ہاں فرما دیتی زینب نہ پچھانی جان دیتی دل سوگ را دا زینب نہ پچھانی جان دیتی دل سوگ را دا دیران ریا ارمان ریا اکھ گیر دی در تو دور کی تی دربانی خود منجور کی تی اکھ گیر دی در تو دور کی تی دربانی خود منجور کی تی وچ قید امام زمانے دا بڑن زینب دا دربان ریا وچ قید امام زمانے دا بڑن زینب دا دربان ریا ارمان ریا ارمان ریا دربانی خود انجور کی تی ارمان ریا ارمان ریا ارمان ریا ارمان ریا تھے اب میں دغاز قضار ہوں ساکرِ علی بیت جو خودی طور سے پاکستان سے یہاں پہ تشریف لائے اور پاک مولا کی اس طرف عذاب میں آج حامل ہوئے بسم اللہ ہمارے برادر ساکرِ علی بیت صفیر عباد نوٹر صاحب یہی برامرگی کرائیں گے درودِ پاک پڑھنے درودِ پاک محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد صلوات اللہ برادر ساکرِ علی بیت صلوات اللہ برادر ساکرِ علی بیت بسم اللہ بسم اللہ محمد اللہمارکہ سید و شدہ 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 بسم اللہ دارائن کے سلطان حسین ابن علی ہیں اور مو بولتے قرآن حسین ابن علی ہیں مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ بسم اللہ کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ لیکن سوچ کلمہ کی تو پہچان حسین ابن علی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ہر ماتمی کی پشت پہ زنجیر کی زرب بسم اللہ ایک حکم دی تعمیل دل پہاں دے ایچا اے جڑی ماتمی دی کانٹے زرب لگ دی ہے توجہ اگر ہو گئے تھا اگر اے ماتمی دی کانٹے صرف لگ دی ہے یا کوئی ہور کم بھی کرے ہر ماتمی کی پشت پہ زنجیر کی زرب ہر دور کے یزید کا یہ قتل عام ہر دور کے یزید کا قتل عام ہے اور عظمت بلند ہوتے ہیں ماتم میں جتنے ہاتھ ان ہاتھوں پہ حسین کی ماں کا سلام بسم اللہ اتنا ہی میں چاہاں نامی کی ساراں دی توجہ میرے پاس ہو جائے دو ترہ ستنہ آئے خوابِ خلیل دشت میں یوں بے سمرنہ خوابِ خلیل دشت میں یوں بے سمرنہ اس واسطے حسین نے سوچا توجہ دیگا لے رہوارِ شاہ و محملِ بنتِ علی کی خوابِ خلیل دشت میں یوں بے سمرنہ اس واسطے حسین نے سوچا سمرنہ توجہ دیگا لے رہوارِ شاہ و محملِ بنتِ علی کی خیر رہوارِ شاہ و محملِ بنتِ علی کی خیر ورنہ خدا کے تین سے اتنا سفر نہ ہو تیری سونی توجہ کر رہے ہو ورنہ خدا کے دین سے اتنا سفر نہ ہو اور شوریدہ مٹیوں سے کبھی ہر نہ بن سکے شبیر تیرے جیسا شبیر تیرے جیسا اگر کنز اگر نہ ہو شبیر تیرے جیسا اگر کنز اگر نہ ہو اور مثلِ سرِ سکینہ یہ زخمی ہو بار بار میں کوئی یقین ہے میرے ہم عقیدہ تشریف فرماؤ کوئی تشریف توضیدی ضرورت ہے مثلِ سرِ سکینہ یہ زخمی ہو بار بار توحید پر بھی سایہ ہے شبیر کرنا ہو میں بسم اللہ کروں توحید پر بھی سایہ ہے میں آخری شیر پڑھنا ہے میں کوئی یقین ہے جدہ بھی یہ یاد آسی نوکر دے حق دعا ضرور بسم اللہ کروں مولاد کو ہمیشہ سلامت رہے مثلِ سرِ سکینہ یہ زخمی ہو بار بار توحید پر بھی سایہ ہے شبیر کرنا ہو اور زینب نے جس جگہ سے کہا بھائی الودا بی بی نے جس جگہ سے کہا بھائی الودا بی بی نے جس جگہ سے کہا بھائی الودا اتنا بلند ٹیلہ ہے اتنا بلند ٹیلہ ہے موسیٰ سے سرنا بی بی نے جس جگہ سے کہا بھائی الودا اتنا بلند ٹیلہ ہے موسیٰ سے سرنا میں قربان تھی مظلومِ کربلا فرمیندن او شیاء ہو او میری عزادہ رہا ہو میں کوئی شمر دے خنجر نہیں مارا میں کوئی انس دے نیزے نہیں مارا میں کوئی حرمل دے تیر نہیں مارا میں کوئی بھینڈ دی چاہتر چاہتر مار گیا گیا میں کوئی بھینڈ آلیہ دی چاہتر غیرت مندوں ایک لفظ تے ایک وینڈ دینی سونی جھولی بنائی بیٹھے ہو میرے حصے دے آنسو آگئے میں بسم اللہ کا نکہ دے آنسو دور آ جامن ملکہ شام بھی بیٹوا دیتے میرے حق کی دعا پرسے دی مالکن سے ہیں پڑی مکان کے پرسہ قبول میں قربان تھی دیرت مند دادار ماتمی آو جیکو مارن دادا نائی آن دانا آئے 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 قوادتِ مہدۃ پنجویں شہنشاہ آئے 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 آقا محمدِ باکر العلم شاہ جی شام کیا قیدہ تو بعد نبو یقین ہے کہ میں جھولی بڑھائی بیٹھے ہو مکان ہو جا سکتا ہے میرے بادشاہ کو لیک بندے مدینے پچھا ہو روزہ رسول کے سرکار قرآن پاک کی تلاوہ پر ایک مومن داخل ہویا ہے بادشاہ دی کبرتے بو سر اتس پنجویں شہنشاہ دے قدم چمیس حت بانے کیا دے مولا مدت ہو گئی ہے دل ہائی سوال کرے سکتا ہے مولا وقت نہیں لگ رہا شاء اللہ پترانی زندگی ہوئے مولا آج کسی موجود ہو روزہ رسولے آکا ہک گلدہ جواب دے جڑا بندہ توجہ بیٹھے مولا فرمائے پوچھ رنے روکیا دے مولا ڈا محرم مولا تساہے موقع دے گوا مولا دس آسک دے ہو توڑے غریب دا دے جسم دے زخم کی تنی بس این ازادار دے جوان مانو بزرگ جوان نے بیٹھے ہو این ازادار دے سیدادا جو لے مکن ایمات میں دے لفظ ختم تھا ایک ہاتھ نال نا دعا ہاتھ نال میرے شہنشاہ شہرے تھے ایمات پربان تھی پربان وین کر کے رنے اچھا وین کر کے آدم کیڑا اوکھا ٹائم یاد میرے بادشاہ میرے پاسا دکھائے نیازیں مستان ایک اقیق دے ہنگوٹی بھائی بیٹھے ہیں میں صد کے تھی وہاں ہنگوٹی لائی نے ان نگینے دے پاسے اقیق دے پاسے اشارہ کر کے آدم مومن ای ناگر ڈٹھائی ای پتھر ڈٹھائی آدھا جیہا مولا سرکار پر فرمندن ڈاؤں ہیے لیڈی میرے غریب دادے دے جسم تے اتنی خالی جا تیران دے زخان تلواراں دے میں مشکلہ کرا میں تو لفظان دا زاکران تیرے سونے رو پہو غیرت مند دا دار ماتمیہو جتھا تیر لگن اتھائیں تلواراں اتھائیں پتھر نو محرم کو چلو ایک ستر ہوروی سامنے آگی شفا دے برادر بزرگ حاجی ناصر باسنوں تک انہوں نے شفا واسطے جھولا پڑھ دا زہرہ ستر ہی تھے پڑھ دے رہا دے بھائی جاو سامنے نو محرم کو دی گرے لے اچھے جا ٹبے تھے اللہ واسطے دکھائے میرے پاسے اچھے جا ٹبے تھے کھڑ کے نا غریب کربلا اے اے انگوشت شہادت اپنے ہونٹھا تھے رکھے حسین اپنے قاتل کھڑا دیتے ہیک سووی یا باوی سال دا بندے اللہ دین دے دے آنس بلون امان حسین دے انہیں سامنے گزریں کریم کربلا نے دست مبارک بلاند کی تا فرمین دے آنس واپس آنے اے میری آقا دے سامنے آقا موٹی دی سوٹی چاہیے دا آئی سر دے پٹکا دی اندی کمر جھکی ہوئی میں سن کے تیپ ہواں میں کوئی یقین ہے جنہ کوئی تاریخ نال پہ آرے اے جھکا ہویا اے سوٹی دی ٹیک ان کے لدہ آقا دے سامنے آقا مظلوم اے کربلا اندے پاسے پی تھے ترمین دن آنس ذرا سر چاہتے میں روڑے آئی اے سوٹی دی ٹیک گینیں کے نا بابا زیر جی ہسین مظلوم اے کربلا فرمین دن قالت پورا نئی Lang نانا پیشن دیگر دی نماز پیا پڑھیں دا ستویں صافج تو موجود آمیں میں اما زہرادہ سلام کر کے نا صفہ کراس کریں دا ہویا نانے محمد دی کنڈ دے آکے بے گی ہم تے کوئی آ دے تے کوئی آ دے ستویں صافج تو تے کئی دفعہ سر بلند کر کے میں حسین کو نالی دی کنڈ دے بے گی آجے میں کوئی آ دے مظلوم کربلا فرمیدن اگر تے میں کوئی نا نہیں دی کنڈ دے باٹھا ڈٹھا ہے تے کوئی آگا لی آ دے انہ کو دسیندہ کیوں نہیں جو میں غریب کلہ نا میرے نال بھینی ہے ہمیں صرف کے دیوان غیرت بند ہو جیڑے واسطے میں ستر پڑی ہے اگر توجہ جو بیٹھے ہوتاں جلے غریب دے جملے مکنہ جو غریب کھڑا دے انہ کو آخ میرے قتل جہا تھا نا پامن میں ودا غریباں میں کلہ نا میں کلہ نا میریا بھیڑی نا لے میریا دیا نا لن اللہ دی لانا تمہیں ملاون تے یہ کپڑا لہائے یہ کانڈ کی تیئے تھے کپڑے دا اشارہ کار کہہ دے حسین بچ پانا لیاں گا اللہ بھولوان جا ایک فوجی پچھا ہے دیکھے دے تو میدان کربل آئی بھے جاں میں رو لکھا ہے یاد حسین میں دوارے واسطے کھڑا پڑا جیلے حکومتی سے میں آخری سطر پڑھ دے ساتھ میں صدقی تھی میرے دل آئی بھی مصحب میں زیادہ پڑھ چکا جیڑا حکومتی تائم دا بسم اللہ کرام میں اتنا وقت ہی پڑھنا ہے چلے شبیعہ آوے سی میں برامت کرا میں بسم اللہ کرام تواری توجہ چاہتے ہیں اسے آنسکولو ایک بندے پچھا جیڑے باستہ میں جملہ شروع جوانی مانے میں روڑے آنسکولو ایک بندے پچھا ہے ہک سو بھی باوی سال کری ہے عمر نہ تو جنگ کرنے دے کابلے نہ تو تیر چلا سکتے ہیں نہ تو کلوار چلا سکتے ہیں نہ تو تیزہ چلا سکتے ہیں تو میدان کربلاج کیوں ہیں میں سعداد تو مفیل ہوں میں سعداد دیبانی دبالا غیرت مند عزدار ماتمیوں جلے بندے سوال کیتا نا سیدہ بھے تو میدان کربلاج کیوں ہیں ایک مینہ کمر سے بھی کر کے ادھے جڑ لے ہر کوئی مار کیا میں حسین کو اسے سوٹی نہ لا کے مرسل اوہ میں قربان تھی میں سجیندہ کھڑوتا دیدہ کھڑا اللہ جانے چاند ماتمی کس خیال ہی کرتے ہو سکتے ہو سکتے میں سمجھا نہ سکتا بھی اوہ غیرت مند عزدار ہو این رومن دپتہ کبر ہی لکھ سکتے ہیں ای tuhani سادھے نزدیک بابا جی ای tuhani سادھے نزدیک اے ہنج اے آنسو لباس دے اے چیرے تے رکوے دے نہیں 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 اے سرکار وفا دا علمیں میں با وضو مولا مظلومیں کربلا دی مجلسش حق کا صحیح پیاب دا ادھو اذادار دی اکی جو ہنج نکل دیئے ادھو رکھے پاسے مجلس تباد ماتم ازاداری تباد ازادار اے سارے ماتمی آپنے اپنے گھر ہیں جنت البقی نہیں رہن دی جنا بندہ جھولی بنائی بیٹھا ہے اتحان یہ صدی کر بلا دیئے قبر حسین تے زخمی پاسے علی سہین ہت رکھے دیئے قبر تو بہرہ ما زخم دا علاج قبر تو بہرہ ما زخم دا علاج اور غیرت مند مکانی ازادارہ قریم کربلا کمر تک بہرہ دینا تورا جسم زخمی اے اس پر لکھے پاسے علی پاک سین غریب حسین دے زخمہ دلے وہ ہر زخم ٹھیک تھے دے دو زخم بچ میں سلام اللہ مسافر شام کہنا ہے پستا کبول کرما ٹوزخم بچ وینن بی بی اچھا وینن کر دی وہاں قربان تھی بھی جس این ایک ایڈے زخم نہیں دے درستان جبیتا کربلا وینن کر دی اما انا دو ہاں زخم دا علاج اللہ دی پوری کائنا بچرا زخم ہنی گیڑے گیڑے رو کہتا ہے امام حکم ہے ایرے دی لٹی چادر دا ذکا میرے یا پوتر جوان ہے اکبر مجھے امام ایک وقت اگر مگا گئی امام حکم ہے امام حکم ہے میسو اللہ کنا غیرت مند زدار آخری ٹائم دھین دے خیم غریب آئے میں بالکل قریب تو ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں غریب حسین آخری تائم دھین دے خیم حسین اللہ گواہ سوکھا نہیں ہے میں قربان تھی وہاں میں پہلی دفعہ شاید اے امام حسین علیہ السلام دیس مجلے سے پاک میں ایک ستر یاد آگئے دلائیت علیہ بڑے عالم دین سارے علامہ مفتار سنکانی صاحب قبلہ اگر لیڑے محکونہ نے ایک ستر سنوائیے میرا دل پہ آج ابتدائی سنکار چھوڑا میں حق اور سچ پہ دے غریب کربلا جیڑے پاسے تورے نانا خون دے لکی رہے ہوں میں صدقے تھی کہوں گا جیڑے پاسے حسین ونجینا اور مظلوم کربلا دے بدنوی چون جیڑا کترہ خون دا زمین تے ڈھاندہا قرآن پاک دی آیات لکھی ہوئے میں علم دے حد رکھتے حق اور سچ پہ دے گریب کربلا دے جس ہمیں چون جیڑا کترہ سیدہ دا خون دے زمین تے ڈھاندہا قرآن پاک دی آیات لکھی ہوئے غریب حسین بھیڑ دے سامنے آئے مظلوم کربلا بھیڑ دا سجا ہاتھ نپے تے وکرا گھن گئن تے رو کے دن زینب میں ہونے نا مچتا آلیا میں ہونے نا مچتا غیرت مند دا دارم آتمیوں مظلوم کربلا بھیڑ دو گلہ کی دو وسیعتا حسین غریب کی تین پہلے رو کے پہ فرمین دن زینب آلیا جی حسین میں کھو نماز شب جج یاد کریں آہا آہا آہم میرے سامنے نمازی عزدار رہتے ہیں میں کھو نماز شب جج یاد رکھیں لو جیڑ حسین چپ کر کے نہیں کیتی، وین کر کے کیتی خدا میں کربلا اچھا وین کرگی ڈھان آلیا میں یہ رو تم جان دے آدھ میں یہ چار سال کریں اچھا حسین بھین اللہ دے حوال خریب کربلا ٹورن لگے میری آلیہ حسین فرمائے حسین یہ آپ آکھاوے نا جو میں لازدہ مہمانا تے میں مریون پی آوے نا زینب آلیہ رو رو کے کھڑے دیں حسین تُو سام مریون جنہیں تے خیم میرے پاس نیاز ہے حسین تُو سام مریون جنہیں تے توہ دے ٹور ونجن تُو بعد میں ونجنہیں دھین ونجنہیں شام میں جو زندان چھ باسا تے شام دیاں وست دیاں میڈے کول آسین میڈے کول کچھ سن تا سعینا اے لفظے تو نے ماتم دنا میڈے کول کچھ سن تا سعینا تیدا بھیرا سونا کتنا میڈے کول کچھ سن تا بھیرا نمازی تے عبادت گزار کتنا زینب آلیہ رو رو کے کھڑے آدھن حسین میڈے کول پچھ سن تا سعی حسین سخی کتنا ہاں میں نے سہ سا اے لفظے بھیرا مرونی اگر میڈے کول پچھن چاہ حسین لڑتا کی میں اے لفظے میں کوئی تواری جنگ جٹھی ہے جیڑا بندہ ماتمی حسین آیا رومان واسطے اندھے واسطے ستا راکنا چاہنا میں کوئی تواری جنگ جٹھی ہے اے لفظے بندہ ماتمی حسین مالگین اے غیرت مند عزدار ماتمی ہو گھنڈ رو رو کے کھڑیا دیئے حسین میں نے منت لا ٹھیک حملہ ضرور میں بسم اللہ کرام میں بسم اللہ کرام غیرت مند عزدار ہو حسین غریب گھوڑے دے میڑے آئین حسین دل یاد آئی غیرت مند عزدار ماتمی رون دایا حسین پوتر سجاد دے خیمیہ لے پاس درجات بلان دا منبعہ صابر حسین شاہ رہاں دے انہیں دی سترے عزد سواب مضلومِ کربلا پوتر دے سرامیہ پہ سارچاہ کے حسین چھولی جے رکھے اے توہ کو دسن دی لوڑ نہیں اللہ گواہ حسین سب پہلے حسین پوتر دیاں اکھی چھوڑی ہے مضلومِ کربلا پوتر دی پہ شانی دے بہت سارچاہ اچھا وین کر کے غریبِ کربلا پہ فرمین بنیاد میری زندگانی دی تسکین حسین دے ہاں دے ایک والول پارتہ دے نہا اجڑ گیاں پھوکیاں دے رکھیں خاص خیال رکیہ دا کب کھا گئی ہے ایمان آلیہ بینڈ دسیا ہے ایمو راتی نندر نہیں آگے غریبِ کربلا نے میں بسم اللہ کرنے غریبِ کربلا نے دستارِ امامت بدھائی مظلومِ کربلا ایو جیہ حملہ کیتے شام تے روم پہ جانتا ہے دو یا چار منٹ میں نے پاس جائے ہائی نمبر گئے چھوڑے نا غیرت مند عزدار ماتمیوں بندے دوڑے فوجاں پھنی تیرا بڑا حسین غریب حملہ کھا ہے غیرت مند عزدار ماتمیوں بھج دیوں یہاں فوجاں دے پاس حسین بس ہے اکرام اسپنین فرمین دن کھاڑ کے لڑو میرا اکبر مارا میرا عباس مارا اللہ کا واہ غریب حسین صدق تھی صدق تھی بس آخری سفر غریب حسین دے کان کی حد ہے حولے حولے آواز آئی نماز دے لئی مات حسین بھوڑے نواد موڑی ہے غیرت مند عزدار ماتمیوں مظلوم کربلا دا گھوڑا مکتا لی جو پیا گزر دا صدق تھی بھوڑا اچانک غریب دے نگاہ اہلی اکبر دے لہا حسین اکبر دے دا دا میں قربان تھی بھوڑا ہیت ظالم ایتا ظلم دا تیر مارا غریب دے سدھے پاس امامہ ہک پاسے اللہ گواہ تلوار ہک پاسے غریب کربلا گھوڑے دی زین جھٹا مظلوم لٹے میں قربان تھی یہ آنکھیں تھے کوئی تھا ہکوین سنائی بھوڑا لطھا فخار خلیل دا مکتا لیچا اوکہ اسماعیل بھاکہ آیا اوکہ اٹھے آ وال جھنیا اوہ شانہ میں اب آسنا چاہ گے اوہ جہنیاں ترائے بھینی آدار دے گیا اوہ قرآن مجید کو شاہ گے ارمان یو وصل کے دیمان اوہ ڈٹھا شمیر کو ہسدا اوہ جہنیاں ظلوہ میں جہنہاں ہاتھا باگے ارمان یو اور دکاش میں حل کو ہسدا بھینی آزول وامی جہنہاں ہاتھ باگے غریبِ گربلا مقتل جاو بے ترائے دبا حسینہ خیمد اللہ میں غریبا میں غریبا میں ڈاللہ میں ڈاڈا غریبا جہنہاں غریب تھی یا حقل خیمے گائی چار سال دیدھی حسین تھی آلیا سیندھو توری دیدھے حقل مار گیا دیئے اممہ میں ڈا بابا بیٹھا دے میں غریبا میں بابے دو غینیاں او غیرت مند زداروالیا سیندھو تھی آواز یہ ماسومہ گھوڑے نال گھوڑا یہ دے نال گھوڑا نوانج میں دیدھی حقل مار گیا دی اممہ انہی رمضان آئی کوفہ دا شہرہ اے بابے کو زرب لگی آئی تو ستریئے دیاں اے لیدیاں مرکے چکی دے ان سے دروازے تو کیوں گئیں آئے میڈی سینڈ دی آواز یہ سکینہ میں کی وی بھنیا سہیڈے بابے کو زرب لگی ہے حقل مار کے بچی آد یہ زرب لگی ہکائی میڈا نالا بھی ہکائی ہوئے آئی اے لیدیاں جے کند نہ لکھ وعدہ مر sillہ میں دی سینڈ چایا مرکہ زنجبار چایا بھنوlists ہکل مار کے آدھی بابا آدھی ملن ہے یہ ہے اللہ گوائے آما سوما میں کو گال نالا بابا تیر نہیں ملن دین دے غریبے کربلا فرمندنی تھائیں رک میں سینہ خالی کر دے غریب تیر بیٹھا کڑے دے تیرہ پیر حسین زمین دے رکھیں حکل مار کے آدھن آمیں کو ہاں نالا ملنے بابا آدھے کو گھوڑا نال بجان ملنوں میں کربلا کدھی گال نالے میں سیدہ تو معافی مانگ کے ستر پڑھ دا اللہ دلانا تووے شمر ملاؤں سے یہ بازی آگڑا ہے ایامن دی اطلاع غریب حسین کوئی ہو جہی دیتی ہے ملنوں تک بارک سارا زمین تے لگے حسین دی آواز یہ معصومہ خیمے والواج اے بدا ظالمے اللہ گوائے دی چار قدم چائد غریب سار سجدج رکھا ہے میں کمجلے سے حسین دی کے زمیں بوسا گاہ محمدی ظالم پہلی بیعت بھی کی دیئے بابا بابا کر کے اتیا جھنیئے ایزالے مہٹائے ضربہ چل دیا آئین میں ملتا کریں دیا یہ اللہ گوائے جڑا نامی ذرا واسطہ ہی خنجر بلاند کی تے معصومہ دا بیا تواس کوئی نہیں لگا حسین غریب دی دی دوئے آت خنجر چپا حکر مار کے آدھیے پہلے میں گمار اللہ دلانا تو ایزالن تے سیدہ دو ماوی مانگے کی جیو جیہ عجر رسالت لیتا ہے مصرمہ دی دو جھنیئے سرات پاسر کے آدھیے بیٹھا سانیاں چادر دو ماوی مانگے تلک کرے دئی پاسر کے آدھے پاسر کے آدھے پاسر کے آدھے جات رسالت لیتا ہے پاسر کے آدھے پاسر کے آدھے پاسر کے آدھے پاسر میں گماری یا حسین